آگے بڑھتے ہیں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ فطرے کی آدائیگی کا وقت کیا ہے تو دیکھیں فطرے کی آدائیگی کا کئی وقت ہے ایک وقت تو یہ ہے کہ تین دن پہلے آپ فطرہ آدھا کر سکتے ہیں اس کی دلیل صاحب بخاری کے حدیث ہے جو امام مخارنیہ تعلیقہ نکل کی ہے صاحب نے خزمہ اگرہ میں متصل سنت کے ساتھ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کی رکھوالی کے لئے معمور کیا تھا مسجد میں تھے اور آگے کا پورا واقعہ جانتے ہیں کہ تین دن شیطان آئے تھا اور اللہ کے نبی سم کے پاس گئے تھے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بات چیت ہوئی تو اسی میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس نے آیت القرصی بھی پڑھنا سکھلائی تھی تو اللہ کے حسن میں کہا تھا کہ یہ بات صحیح کہا اس نے وہ ہوا قذوب اور وہ جھٹھا ہے صدقہ کا وہ ہوا قذوب تو اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ تین دن تک یہ واقعہ پیش آئے تھا اور وہ فطرے کے عمال تھا اس کا مطلب کہ تین دن پہلے سے صحابہ اکرام نکال لیتے ہیں تو اس میں ثبوت ہے کہ تین دن پہلے بھی فطرہ آپ نکال سکتے ہیں ایسے صحیح بخاری حدیث حدیث جنبر 1511 اس میں ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کہ صحابہ جو فطرہ دیتے تھے وہ عید الفطرے کے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے دیتے تھے تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ دو دن پہلے بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے یا ایک دن پہلے بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے اور ایسے ہی عید کے دن عین عید کے دن بھی نماز عید سے پہلے فطرہ دیا جا سکتا ہے صحیح بخاری حدیث حدیث امر 153 اس میں ہے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے فطرہ لوگ آدھا کرتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی